آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اسپورٹ میں اپنا کریئر کیسے بنا سکتے ہیں اور کچھ ایسی اکیڈمیز کے بارے میں بتاؤں گا جو اسپورٹ آتھارٹی آف انڈیا ایس اے آئی کے رول کے انصار چلائی جاتی ہیں جہاں سے آپ انٹرنیشنل اس طرح تک کا سفر تیہ کر سکتے ہو اگر آپ کوئی اکیڈمی جوئن کرنا سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انپوٹینٹ ہونے والی ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ چنیندہ کھلالہی نیشنل اور انٹرنیشنل اس طرح پر اپنی پہچان بنا پاتے ہیں لیکن دوسرے کریئر کے جریعے بھی آپ اپنے فیوریٹ کھیل سے کیسے جڑے رہ سکتے ہو یہ بھی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو آپ لاش تک دیکھتے رہیے دوستو ہمارے چینل کو سسکرائب پیچھئے آپ کے اس ویڈیو کے بارے میں کیا ویوز ہیں آپ کمنٹ کر کے بتائیے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اینڈ سیئر کیجئے انٹرنیشنل اسپورٹس ایوینٹ میں انڈین کٹکیٹرز کو مل رہی سکس سے اسپورٹ میں کریئر بنانے کو لے کر یو واو میں کریج بڑا ہے ساتھ ہی بڑی ہے اس فیلڈ میں کریئر بنانے کی سمبابنائے ہر اکھلالی بھارت کا انٹرنیشنل اس طرح پر ریپرجنٹیشن کرنے کا سپنا دیکھتا ہے لیکن یہیں سپنا سری بے ہی ساکار کر پاتے ہیں جن میں اپنے کھیل کے لئے جورجس ججوہ ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکیڈمیج کا پروسس کیا ہوتا ہے اکیڈمیج آپ پر کام کیسے کرتی ہے یعنی کی اکیڈمیج آپ کو سپورٹ کیسے کرتی ہے اکیڈمیج الگ الگ ایج گروپ میں اسٹوڈینٹ کا ایڈمیسن لیتی ہیں جیسے پانچ سے آٹھ برس نو سے چودہ برس یا پندرہ برسے ادھک کے بچوں کو اس طرح سرو سے ہی بچوں کی گرومنگ ایتلیٹ کے طور پر کرائی جاتی ہے ایڈمیسن کے سمیہ ہی اکیڈمیج یہ جج کرتی ہے کہ اسٹوڈینٹ کا کس کھیل میں انٹریسٹ ہے اور اسی کے ساتھ اسے آگے بڑھایا جاتا ہے ان اکیڈمیج یا سپورٹ کولیج کے اسٹوڈینٹ کو انٹر سٹی بے انٹر اسٹیٹ لیول کے کمپیڈیشن میں بھیجا جاتا ہے اس کے بعد یہ اسٹوڈینٹ کی پرپورمنس پر نیرور کرتا ہے کہ وہ آگے کس لیول تک کھیل سکتا ہے اب بات آتی ہے اکیڈمی کیسے چنے ایک بہتر کھلاڑی بننے کے لئے صحیح اکیڈمی کا چناپ جروری ہے اس لئے اگر آپ اکیڈمی جوئن کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ اس بات کی جانکری جرور لیں کہ اکیڈمی الدڈیسیے سے جڑا ہے یا نہیں ڈیڈیسیے کی فل فورم ہے دیلی ان ڈیسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیےōن ڈیڈیسیے انڈر فورٹین انڈر سشٹین انڈر نائنٹین انڈر ٹونٹی تری بومنس انڈر نائنٹین سبی کی جمہ داری لیتا ہے ڈیڈیسیے کا انڈین کیرکٹ بورٹ سے ہوتا ہے سیکنڈ اکیڈمی جوئن کرتے سمیں آپ وہاں کے کوچ کے بارے میں جانکاری لے کہ جو آپ کو ٹریننگ دیں گے ان کا ریلیشن انٹرنیشنل کرکیٹ سے رہا ہے یا نہیں کیونکہ آپ کتنے سفل ہوں گے یہ ہے کافی حد تک آپ کے کوچ پر نرور کرے گا کوچ آپ کے گیم کی صحیح ٹیکنیک اور فیجیکل فٹنس جیسی باتوں کو گائیڈ کرتا ہے اور آپ کو آگے بڑھاتا ہے تھرڈ پوئنٹ ہے اکیڈمیز کا سکسیز ریٹ دیکھیں اکیڈمی یا اسپورٹ کولیج کا پچھلا ریکارڈ چیک کریں کہ اکیڈمیز سے کتنے کھلالی سفلتا پور بک انٹرنیشنل بے نیشنل استرور پہنچ پائے ہیں اب میں آپ کو ان اکیڈمیز کے بارے میں بتاتا ہوں جہاں سے آپ ٹریننگ لے سکتے ہیں سب سے پہلے بات آتی ہے کرکیٹ اکیڈمیز کی کرکیٹ اکیڈمیز کی فیس پندرہ سو سے دو آجار روپے منتلی ہوتی ہے فرسٹ اکیڈمی ہے اسپورٹ آتھارٹی آف انڈیا سیکنڈ ہے گورنمنٹ اسپورٹ کولیج تھرڈ ہے بی بی کرکیٹ اکیڈمی چوینائی فارث ہے نیشنل اسکول آف کرکیٹ دیرہ دون فیفت ہے نیشنل کرکیٹ کلپ کولکاتا سکس ہے نیشنل کرکیٹ اکیڈمی بینگلورو سیونتھ ہے سہواک اکیڈمی دلی ایر تھے کرکیٹ انڈیا اکیڈمی ممبائی نائن تھے کرناٹک انسٹیٹیوٹ آف کرکیٹ بینگلورو ٹین تھے مدن لال کرکیٹ اکیڈمی دلی اب بات آتی ہے فوٹبول اکیڈمی کی ینگیشٹر میں فوٹبول کو لے کر بڑھتے کریس سے ایک بات صاف ہے کہ آنے والے سمعے میں فوٹبول سب سے فیوریٹ اسپورٹ بنے گا ایسے میں آوی سے فوٹبول کے لیے ٹریننگ لینا ایک رائٹ ڈیسیجن ہوگا فوٹبول اکیڈمی کی فیس دھائی اجار سے ساڑے تین اجار منتلی ہوتی ہے فرشٹ اکیڈمی جہے اسپورٹ اتھارٹی آف انڈیا سیکنڈ ہے پریمیر انڈین فوٹبول اکیڈمی ممبائی تھرڈ ہے ٹاٹا فوٹبول اکیڈمی جمسیت پور فورت ہے آل انڈیا فوٹبول فیڈریسن فپت ہے وائی چونگ بھوتیا فوٹبول اسکول سکس ہے انڈین ٹائگرز فوٹبول اکیڈمی ممبائی اب بات آتی ہے بیڈمنٹن اکیڈمی جس کی بیڈمنٹن اکیڈمی جس کی فیس دھائی اجار سے تین اجار روپے منتلی ہوتی ہے فرشٹ اکیڈمی جہے اسپورٹ اتھارٹی آف انڈیا سیکنڈ ہے پرکاس پادکون بیڈمنٹن اکیڈمی بینگلورو تھرڈ ہے گوپی چندر بیڈمنٹن اکیڈمی ہیدر آباد فورت ہے ایم بی ویشٹ بیڈمنٹن اکیڈمی دلی ففت ہے سرجیت سنگھ بیڈمنٹن اکیڈمی دلی سکس ہے بابو بنارسیدہ سی اوپی بیڈمنٹن لکناؤ اب بات آتی ہے ہوکی اکیڈمی کی ہمارا راشتے کھیل ہوکی ہے اس کے باوجود یوبا اس میں جڑنے سے جزکتے ہیں ہوکی فینڈریسن دوارہ ہوکی لیگ کی شروعات کے بعد پرشتیتی میں بدلا پایا ہے یوبا ہوکی کے لیے ان اکیڈمی میں جڑ سکتے ہیں فرشٹ اکیڈمی ہے اسپورٹ آتھورٹی آف انڈیا سیکنڈ ہے گورنمنٹ اسپورٹ کولیج تھرڈ ہے مہاراجہ رنجی سنگھ ہوکی اکیڈمی امرسر فورت ہے نیشنل ہوکی اکیڈمی دلی فیفت ہے جے بھارت ہوکی اکیڈمی دلی ہوکی اکیڈمی کی فیز دو ہزار سے دھائی ہزار روپے منتھلی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں ٹینس اکیڈمی کی بھارت کو اگر کرکیٹ کے بعد سب سے زیادہ سکسج کسی خیل میں ملتی ہے تو بہہ ہے لون ٹینس سانیا مرجہ اور لینڈر پیس نے اپنی سکسس سے آنے والے کھلاڑیوں کے لیے ایک نیا بنچ مارک تیار کیا ہے ٹینس اکیڈمی کی فیز پندرہ سو سے پچیس سو روپے منتھلی ہوتی ہے آپ ٹینس کے لیے ان اکیڈمی سے جڑ سکتے ہیں فرشٹ اکیڈمی جہے اسپورٹ آتھورٹی آف انڈیا سیکنڈ ہے سانیا مرجہ ٹینس اکیڈمی ہیدھر آباد تھرڈ ہے ایس ٹینس اکیڈمی فورت ہے مہیس بوپتی ٹینس اکیڈمی ففت ہے ایس ایل ٹینس اکیڈمی چندگڑ اب بات کرتے ہیں جو پلیئر اسپورٹ میں اپنا کریئر نہیں بنا پاتے ہیں بے ادار اوپسن میں اپنا کریئر کیسے بناتے ہیں دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اسپورٹ ٹیم میں تو نشطیت پلیئر ہی کھیلتے ہیں لیکن ٹریننگ ہجاروں لوگ کرتے ہیں تو جو لوگ نیشنل یا انٹرنیشنل نہیں کھیل پاتے تو کیا ان کا کریئر ختم ہو جاتا ہے جی نہیں جو پلیئر نیشنل یا انٹرنیشنل نہیں کھیل پاتے وہ اپنے کریئر کو اپنے فیورٹ اسپورٹ میں ہی ادار اوپسن میں بنا لیتے ہیں اب بات کرتے ہیں ادار اوپسن کون کون سے ہیں فرشٹ ہے اسپورٹ مینجمنٹ کوچ بن سکتے ہیں سیکنڈ ہے کومنٹیٹر یا اینکر بن سکتے ہیں تھرڈ ہے اسپورٹ جنرلیزم بن سکتے ہیں فورت ہے اسپورٹ میڈیسن بن سکتے ہیں فیفت ہے ایوینٹ مینیجمنٹ میں اپنا کریئر بنا سکتے ہیں سکس ہے فیسلٹی مینیجمنٹ میں بھی اپنا کریئر بنا سکتے ہیں